سلام علیکم جی آج آپ لوگوں کے لیے جو ہے بینڈ ہب کے نام سے ایک جو ہے وہ کمرشل یونٹ تیار ہو رہا ہے کمرشل پروڈیکٹ یہ میری بیک اینڈ پر تیار ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو پروائیڈ کرنے والا ہوں اس کی لوکیشن کے حوالے سے بات کیجئے ناظرن بائی پاس سے جب آپ آتے ہیں ہاں پر جو آپ کو جو ساؤت پنجاب سنوکی کا شورو مل جاتا ہے اس کے بلکل اوپر یہ نہیں کہ بلکل سامنے جو ہے آپ کو پروڈیکٹ نظر آ ج دے گا جو کہ برینڈ ہب کے نام سے جب بڑا ہی ایک زبردست پروڈیکٹ تیار کے جا رہا ہے ابھی اندر کنسکٹڈ ہے اس کے کتنے مراحل کمپلیٹ ہو گئے ہیں کیا کیا آپشنز یہاں پر آپ کے پری اویلیبل ہیں ساری گائیڈنس آپ کو آج کی ویڈیو میں دینے والا ہوں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کو یہاں پر تھوڑی سی لوکیشن دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر کتنا کام ہو چکا ہے اور بھی انشاءاللہ یہاں کے جو نمائن ہیں ان سے بھی آپ کی بات کروائیں گے تاکہ وہ آپ کو کمپلیٹ اس پروجیکٹ کے حالے سے گائیڈ کر سکے کہ ان کے پاس کیا کیا آپشنز یہاں پر اویلیبل ہیں اور آپ لوگوں کے لئے کیا فیورز ہیں سرائی سٹارٹ کرتے ہیں میرے ٹائم میں اس کے سب سے پہلے آپ کو لوگیشن دکھا دیتا ہوں یہاں پر جو میرے بیک ہینڈ پر تیار ہو رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈھائی ڈھائی مرلے کے لیے انہیں تیار ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر جو آپ کو دکھاتا چلوں اس میں چار مرلے بھی ہے پانچ مرلے کی میرے ہیں تو انشاءاللہ وہ تو جیسے ہی آپ کو نمائندے سے بات کریں گے تو وہ آپ کو کمپلیٹ اس میں ڈیٹیل بتا دیں گے کہ کون کون سے پروجیکٹس ان کے پاس موجود ہیں یہاں پر دو بڑے حال مل جاتے ہیں آپ کو اور پورا ایک زبردست س بڑے حال موس یہاں پر نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ کام کمپلیٹ ہے کچھ یہ جو ایریا ہے اس کا جو ہے بھی پھوڑا بہت کام رہتا ہے پہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً آلموس کام کمپلیٹ ہو چکا ہے ایٹین پروجیکٹس یہاں پر تقریباً تیار ہو رہے ہیں جو میں مجھے بتا ہے اٹھارہ پروجیکٹ تیار ہو رہے ہیں اگر اس جگہ کی میں بات کروں تو ملتان کی جو ہے نا ایک ایسی سپیس ہے یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر جو ہے نا آپ کو بہت اچھے چیز سوسائٹیز مل جاتی ہیں اس ایریا کو موسٹی جو ٹچ کرتی ہیں سوسائٹیز ڈی اچھے ٹچ کرتا ہے آپ کا بوچھ بیلاز ٹچ کرتا ہے اس کے ساتھ واببہ ٹاؤن فیز وان فیز ٹو اور ہمارے پاس یہاں پر ملتان کی جو بڑی ہب سوسائٹیز ہیں وہ ساری کی سوسائٹیز جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو ناظرم بائی پاس پر ٹچ کرتی ہی نظر آتی ہیں اور اسی کے ساتھ ہی بالکل کچھ قدم کے فاصلے کے آفر یہ پلازہ بنایا گیا ہے جو کہ ایک بہت ہی پرائم اور زبردست لوکیشن ہے اور اگر آپ یہاں پر اپنی وکن کرانا چاہتے ہیں تو برینڈ ہب کے نام سے یہ جو ہے آپ کو پلازہ مل جائے گا تو مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو خود ویزرٹ کروا دوں گا یہ جگہ اور آپ انشاءاللہ کوئی اچھی ڈیل بھی کروا دیں گے اور اگر آپ چاہیں تو یہاں کی جو ٹیم منیجمنٹ ہے ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں میں ان کے نمبرز بھی آپ کو شیئر کر دوں گا آپ اگر ہمارے چینل کا ریفرنس دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ اچھی ڈیل کی جائے گی اچھی آفرز آپ کو دی جائیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یار گائز یہاں پر جو ہے وہ کچھ شاپس تیار ہو رہی ہیں ابھی ان کے مرلوں کے حوالے سے میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں گا وہاں پر جا کر کتنے مرلے کی یہ شاپ تیار ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ یہاں پر کچھ پروڈیکٹس ہیں سامنے کی جانے با آپ کو کچھ پروڈیکٹس مل جاتے ہیں آلماس 3-3 پروڈیکٹس سامنے ہیں اور ایک ایک پروڈیکٹ یہ دیا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ پروڈیکٹس تیار ہو رہی ہیں اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساؤتھ پنجاب کا شورم آپ کو بالکل سامنے کی تعلیم نظر آ جائے گا یہ ساؤتھ پنجاب کا شورم کے بالکل اپوزٹ ہے بہت ہی پرائم اور زبردست لوکیشن ہے انویسمنٹ کے طور پر اگر آپ یہاں پر انویسمنٹ کرنے میں انٹرسٹیڈ ہیں تو میرے خیال میں ایک بہت ہی پریمیم لوکیشن ہے انویسمنٹ کرنے کے حوالے سے تو آپ ضرور آئیں ایک دفعہ وزٹ ضرور کریں لوکیشن کو انشاءاللہ آپ کا ضرور مائنڈ بنے گا اور لوکیشن جو آپ کو خود بول کر کہے گی کہ یہاں پر انویسمنٹ کرنی چاہیے ویڈیو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا بود بائی